نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم رب زدنی علم جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے اسی طرح ذلحج بھی بہت خاص مہینہ ہے رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے اسی طرح ذلحج میں ہم حج کرتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے ہر صاحب استطاعت پر تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں فضائل الظلحج رمضان المبارک کے بعد زلحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں نہائیت اہمیت کا حامل ہے جس طرح رمضان المبارک میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح ماہ زلحج میں صاحب حیثیت مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا ہے جیسے رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اسی طرح زلحج کا پہلا عشرہ بھی عام دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کے عجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے کیونکہ اس میں اسلام کا ایک اور اہم رکن ایک فرض یعنی حج ادا ہوتا ہے رمضان کی فضیلت کیوں ہے کیونکہ اس میں ایک اہم فرض روزے رکھے جاتے ہیں اس لیے فرض عبادت کی ادائیگی کے اوقات کو بھی مبارک بنا دیا گیا اور باعث فضیلت بنا دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو یعنی ان پہلے دس دنوں میں ہم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں اس کا اس قدر عجر و ثواب ہے کہ جو پورے سال میں کسی اچھے کام کا نہیں اگرچہ کوئی انسان کبھی بھی جو اچھا کام کرے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے لیکن جو اچھا کام ان دنوں میں کیا جائے اس پر جو عجر ملتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا یعنی جب آپ نے اتنی زیادہ فضیلت بتائی تو لوگ حیران ہوئے کہ اچھا لوگوں نے عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہادفی سبیل اللہ بھی کیونکہ جہادفی سبیل اللہ کا بہت عجر ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ان دنوں کا نیک عمل جہادفی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افصل ہے ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کر میدان جنگ میں جائے اور پھر واپس نہ آئے کوئی بھی چیز واپس نہ آئے نہ مال آئے نہ جان آئے اس شخص کا عجر و ثواب بہرحال بہت آگے ہے زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ان دنوں کا اپنے عجر اور ثواب کے اعتوار سے پورے سال پر ہاوی ہے اس لیے ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھائیے اور کچھ ایسے عامال کرنے کی کوشش کیجئے کہ جس سے درجات بہت بلند ہو کیا کام کرنے چاہیے اشرہ زلحج میں جن عامال کی فضیلت احادیث میں آئی ہے وہ درجہ زیل ہیں اگرچہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے لیکن خاص طور پر یہ نیکیاں ان کا احتمام خاص عجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نمبر ایک ذکرِ الٰہی اس اشرے میں دیگر اذکار کے علاوہ یعنی جو عام روٹین میں آپ روز کرتے ہیں صبح شام کی دعائیں ہیں یا نماز کے بعد کی اذکار ہیں یا تسبیحات ہیں دروش شریف ہے کوئی بھی چیز اس کے علاوہ خصوصی طور پر مندرجہ زیل تکبیرات پڑھنے کا احتمام کرنا مسنون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء غدیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے اس طرح کے سب لوگ آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے استعمائی طور پر بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے اسی لئے آپ سب کو کلاس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اکٹھے مل کر تکبیر پڑھیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے جب سب مل کر تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کے اندر ایک خاص اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اسی لئے ان تکبیروں کو ریکارڈ کرا کے کسٹ بھی تیار کی گئی آپ سب ان دو تین دنوں میں عید کے دنوں میں صبح اٹھتے ہی اس کو ضرور لگائیں اور آپ دیکھیں گے کہ پورا گھر خود بخود ساتھ شامل ہو جائے گا کیونکہ میں آج کل یہی کر رہی ہوں صبح لگاتی ہوں تو مجھے کسی کو پھر کہنا نہیں پڑتا کہ تم بھی پڑھو کیونکہ اللہ کے نام میں اتنی کشش ہے اتنی برکت ہے اتنا سکون ہے کہ واقعی دل کو کچھ ہونے لگتا دل محسوس کرتا ہے تکبیروں کو سن کے اور تکبیر ساتھ پڑھنے سے دل بدلتا ہے اور اگر دل بدل جائے تو دنیا بدل جاتی ہے جس رخ پر بھی بدلے دل اچھائی کی طرف بدلے یا برائی کی طرف بدلے اس لیے دلوں کی حفاظت اور دل میں اچھی خیالات کا ہونا انسان کی خوشکسمتی کی علامت ہے اور اگر کوئی شخص دل کے بگاڑ کا شکار ہو جائے تو ہر طرف سے بگاڑی بگاڑ ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کے اپنے اندر اس کے اخلاق میں اس کے عامال میں اس کی عبادات میں بلکہ معاشرے میں بھی کیونکہ انسان کے جو عامال ہوتے ہیں اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کے دل کے خیالات کا نتیجہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دل میں تکبر بھرا ہو اس کی گفتگو میں بھی ایک خاص قسم کا تکبر آتا ہے اس کے لہجے سے بھی ٹپکتا ہے وہ تکبر پھر اور جس چیز کا تکبر ہو اگر علم کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو یا کسی بھی اور چیز کا اور یہ تو آپ اب تک سب جانی چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز تکبر ہے اسی لئے گدھے کی آواز کو بدترین آواز قرار دیا گیا یعنی بات چیت میں چیخنا چلانا اور اس طرح کا لہچہ اختیار کرنا کہ جو دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو یہ سب کچھ دینی اسلامی اخلاق کے منافی ہے عام لوگوں کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی لیکن خاص طور پر جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوں دین سیکھ اور سکھا رہے ہوں انہیں اس چیز سے مکمل طور پر پرحیز کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا تھا کہ خبردار رہو جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے وَإِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اگر وہ ٹکڑا ہے گوشت یعنی دل درست ہو تو سارا جسم درست کام کرتا ہے کیونکہ دل خون پمپ کرتا ہے نا اگر خون کی سرکولیشن ہوگی تو انسان کی زندگی اور اگر دل کام کرنا چھوڑ دے اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے یعنی بیمار ہو جاتا ہے تو دل جو ہے جہاں جسم کو خون سپلائے کرتا ہے اور ہماری جسمانی صحت کا انحصار اس پر ہے بلکل اسی طرح ہماری روحانی صحت کا انحصار بھی دل پر ہے آپ غمگین ہوں گے آپ کا دل اگر غمگین ہے اداس ہے تو آپ کے چہرے پر اس کے اثرات ہوں گے اور آپ کے کام پر ہاتھ پاؤں پر اثرات آ جاتے ہیں آپ کچھ اٹھا نہیں سکتے رکھ نہیں سکتے ڈپریشن کا شکار ہے کچھ کر نہیں سکتے حتیٰ کہ آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرتا یعنی دل کی قوت ایسی ہے کہ اگر وہ خوش ہے تو بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں اور اگر وہاں کچھ خرابی ہے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک آفت اور مصیبت ہو جاتے ہیں دل محبت کا مرکز ہے اللہ کی محبت جس دل میں آتی ہے پھر لازمی طور پر انسان اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ کے بندوں سے پیار ہوتا ہے بغیر کسی فرق کے بغیر کسی کے سٹیٹس کو دیکھے بغیر کسی کے رتبے اور مرتبے کو دیکھے انسان تو انسان جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی اور جانور تو جانور پودوں اور پتھروں سے بھی پیار ہونے لگتا ہے اسی لئے ساری نیچر جو ہے اس کے طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے لہذا انسان کے جسم میں جو سب سے بہترین حصہ ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے تو بہرحال یہ تکبیریں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں دل میں اللہ کی عظمت جگانے کا ذریعہ ہیں ہم نے اسی طرح ذلحج کے شروع میں یہ تکبیریں لگانا شروع کی اور لوگوں نے گھر لے جا کر لگانا شروع کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقت ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیلی فون ایکسچینج کام کرتے ہیں اور جب وہ ٹیلی فون ہولڈ کرواتے ہیں تو میوزک بجنے لگتا ہے تو ہماری ایک سٹوڈنٹ نے اپنی جا کے فیکٹری میں وہ لگوائی تکبیروں کی کسٹ اب ہوا یہ کہ جو بھی وہاں کال کرتا اور ہولڈ کرتا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آتی وہ جو بھی سنتا وہ اتنا اٹریکٹ ہونے لگتا کہ یہ کیا چیز ہے ہمیں بھی چاہیے اس کے بعد ہمیں اور جگہوں سے فون آئے کہ ہم بھی میوزک سے اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں نا اتنے چھوٹا سلف سے نا اگر آپ کوئی تلاوت لگاتے ہیں تو آیت بیچ میں کٹ جاتی ہے لیکن اگر یہ لگاتے ہیں تو تین چار سیکنڈ میں اللہ اکبر ہو جاتا ہے تو اس میں ایک پورا جو سنٹنس ہے وہ انسان سن لیتا ہے اور اس طرح ایک چراغ سے کئی چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اب دیکھیں کہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا قرآن پڑھنے کا اور اچھے کام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی بڑائی ہر چیز پر ثابت ہو جائے اور ہم سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالی سے جڑ جائے اللہ ہی کا ڈر دل میں ہو اللہ ہی کے محبت دل میں ہو اللہ ہی کے بندے ہم بن جائیں اللہ ہی کی بات کریں اور چونکہ یہ پوری کائنات اور اس کے ایک ایک ذرے کا مالک وہ ہے اس لیے ہم خود اپنی خوشی اور اپنے دل کی محبت کے ساتھ اللہ کے بن جائیں ہماری عزت اور ہماری بڑائی اور ہماری نجات اور ہماری سلامتی اسی میں ہے تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ کی محبت بڑھانے کا اور گیسٹ لگائیں اور جب آپ دیکھیں کہ لوگ اب پڑ چکی ہیں اور ذرا تھکنے لگیں تو بند کر دیں یہ نہیں کہ مسلط کریں ان پہ کہ اب یہ سارا سنتے ہی جاؤ پھر تھوڑے دیر بعد جب لوگ یعنی کچھ کام کا وقت گزر جائے پھر تھوڑے دیر بعد آن کر لیں تو وقتاً فوقتاً عید کے دن بھی صبح صبح تو انشاءاللہ آپ کی عید اچھی گزرے گی اور آپ ساتھ خود بھی گن گنائیں گی ٹھیک ہے دوسری چیز ہے روزہ نوزل حج کو روزہ رکھنا بائیسے ثواب ہے یعنی سارے عشرے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں سوائے دس تاریخ کے اس لیے کہ اس دن عید ہوتی ہے اور عید والے دن روزہ نہیں رکھتے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن اجازت دیتے ہیں تو بہت سے من چلے تقویٰ کا اظہار فرماتے ہوئے عید کو بھی روزہ رکھتے کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرنڈ چل پڑا ہے نا کہ نیکی میں بھی حد سے بڑھ جاؤ تو نیکی بھی اپنے اعتدال میں خوبصورت لگتی ہے جب کھانے کا دن آئے عید منانے کا دن آئے کپڑے پہننے کا دن آئے خوش ہونے کا دن آئے تو خوش ہو کپڑے پہنے احتمام کریں گھروں کو ساف کریں سجائیں فیل کریں کہ ہاں واقعی خوشی کا دن ہے اس سنت کو تازہ کریں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ عید تو بور ہوتی جا رہی ہے مزہ ہی نہیں آتا لیکن ویلنٹائن دے اور کرسمس اور دوسرے ڈیز جو ہیں وہ خوب احتمام اور زور شور سے منائے جاتے ہیں اس لیے ہمیں ان دنوں کو منانے کی طرف خصوصی توجہ کرنی ہے احتمام کرنا ہے چھوٹی عید کا پھر بھی احتمام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات ہی کہ بڑی عید یا عید العزاء جو ہے وہ تو بالکل ہی بستی کے قربانیاں ہیں ہم تو گوشت ویسے نہیں کھاتے اور قربانی کا تو بالکل اچھا نہیں لگتا اس لیے کیا عید بنانی کام ہی کرنا ہے گوشت سنبھالو ہر طرف سمیل ہے اس لیے نہیں گوشت کے آنے سے پہلے جو باقی لوازمات ہیں عید کے ان میں ضرور شریک ہو بہرحال نوز الحج کا روزہ جو ہے یہ بہت ثواب کا سبب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا یکفر السنت المودیت والباقیہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے گزشتہ سال یعنی جو سال آپ کا گزر گیا اور ایک آنے والا ان دونوں سالوں کے گناہوں سے کفارہ کرتا ہے یعنی جو ہو گئے ان سے انشاءاللہ معافی کا سبب ہوگا اور جو آنے والا سال ہے اس میں نیکیوں کی توفیق ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے بعد ہے قربانی اشرا کی آخری لیکن اہم ترین عبادت جو خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قربانی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ خوشی سے کرو مسئیبت کے مارے نہیں لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا تو کیا کرے صدقہ خیرات کرے مسئلہ دیکھیں نا ایک بکرہ زبا کرنے کی حیثیت نہیں اور خاص طور پر آپ بچیاں ظاہر ہے کہ اپنی الگ قربانی نہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں انسان کو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے ضرور احتمام کریں کسی کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیں کوشش کریں اپنے آس پاس سوچیں کون ضرورت مند ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے گھرانے ہو کہ جنہیں کچھ ضرورت ہو آپ کے کوئی غریب رشتدار ہو ہو سکتا ہے آس پاس سرونٹ کوارٹرز میں کچھ بچے رہتے ہو ان کے لئے کچھ خرید کے لے جائیں یا ویسے پیسے دے دیں یا کوئی اسی طرح اپنے کپڑوں کی ذرا چھانٹی کر لیں اپنے چیزوں کی چھانٹی کر لیں حتیٰ کہ ایکسٹرا پینز وغیرہ جو آپ یوز نہیں کرتے یا اپنے سٹورز میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جو کسی اور کے استعمال ہو سکتی ہے تو کچھ نہ کچھ نکال کے کسی کو بھی ضرور دیں اور جیسے چھوٹی عید پر صدقہ فطر ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کو دینا ہوتا ہے چاہے کو غریب ہے امیر ہے بچہ ہے تاکہ ایک دن کا بچہ ہے اس کو بھی دینا ہوگا وہاں باپ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں اس عید پر ایسا تو نہیں کہا گیا کہ ہر شخص کچھ دے لیکن چونکہ مجموعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں کسی بھی نیکی کا عجر و ثواب سارے سال سے زیادہ بتایا ہے تو وہ صدقہ یا وہ کوئی چیز جو آپ سال میں کسی وقت دے سکتے ہیں وہ اگر ان دنوں میں دیں گے تو اس کا عجر کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا اسی طرح اگر آپ کی زکاة دیو ہے یا آپ کو کوئی بھی ایسا صلح رحمی کا کام کرنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی تحفہ تحائف ان کو دینے ہیں یا ان کو کسی بھی طرح خوش کرنا ہے کوئی روٹھا ہوا تو اس کو منانا ہے تو ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں تو انشاء اللہ تعالی ان دنوں کا نیک عمل آپ کو آئندہ کے لیے بھی فائدہ دے گا اور عجر و ثواب کا باعث ہوگا جو سارے سال کے مقابلے میں زیادہ ہے اب چند باتیں قربانی کے بارے میں قربانی اگرچہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض نہیں جسے نماز فرض ہے ایسے قربانی فرض نہیں لیکن سنت واجبہ کا درجہ رکھتی ہے سنت ہے لیکن لازمی سنت ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے سورة القوسر میں فصل لے لربکا ونحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے سورة المائدہ میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے اس میں آتا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعِ بْنَيْ عَادَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرَ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ پڑھ سنائیے جب ان دونوں نے قربانی کی تھی لیکن ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی اچھ کو قتل کر دوں گا دوسرے نے جواب دیا دیکھو اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا ہے تو میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قربانی تقویٰ کے ساتھ ہے صرف قربانی کرنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف ہمارے لیے نہیں ہر امت کے لیے رہی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہر دور میں اس کا طریقہ باقی رہا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قربانی تو صرف حاجیوں کے لیے ہے یا یہ ایک حج سے متعلق چیز ہے عام لوگوں کے لیے نہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ حج پر تو ایک ہی مرتبہ گئے لیکن قربانی کرتے رہے خاص طور پر اس سنت کو کس نے زندہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اگرچہ طریقہ پہلے بھی موجود تھا لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی حج کا طریقہ جاری کیا اسی طرح انہوں نے قربانی کی سنت کو بھی زندہ کیا اس سنت کا تذکرہ قرآن حکیم نے بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے سورة الصافات میں یہ واقعہ موجود ہے وقال انی ذاہب الى ربی سيہدینی ربی هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارا في المنام انی اذبحك فانزر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیہ انہ كذلك نجزي المحسنین انہذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عزیم وتركنا عليه في الآخرین سلام على ابراہیم كذلك نجزي المحسنین ترجمہ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وہ میری رہنمائی فرمائے گا اے میرے رب تم مجھے نیک اولاد عطا فرما ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی بشارت دی جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں تم دیکھو کیا رائے ہے اببہ جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالیے خدا نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے جب باپ بیٹا دونوں اس کام کے لیے متی ہو گئے متحد ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے پیشانی کے بل پچھاڑا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نیکوں کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل این کے ساتھ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو خدا کی بارگاہ میں اس درجہ مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس کو جاری کر دیا آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی توحید کی دعوت دی تو اس وقت پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی جب آپ نے اس قوم کو پہلے دلیل سے سمجھایا وہ نہیں مانے تو پھر آپ نے ان کے بت توڑ کر ان کو سمجھایا کہ جن سے تم مانگتے ہو یہ تو خود کو بھی نہیں بچا سکتے تم کو کیا بچائیں گے لیکن اس بات پر سب بہت ناراض ہوئے اور ان سب نے مل کر کیا فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو چتہ جلانے کے لیے یا آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں چنچن کر لا رہے تھے پوری قوم نے لکڑیاں چنی کہ بہت بڑی آگ کا علاوہ تیار کیا جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے تاکہ بچ کے نہ نکل سکیں بہرحال اللہ کے دوست تھے جب آگ میں پھینکے گئے تو آگ گلو گلزار ہو گئی یہ اتنا بڑا موجزہ تھا کہ آگ جلی نہیں یا جلتی آگ تھنڈی ہو گئی جب ابراہیم علیہ السلام اس میں گئے اور بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے اتنے بڑے موجزے کو دیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ نہیں مانے اور جب نہیں مانے تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا وہاں ٹھہرنا بے فائدہ تھا بیکار تھا اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے اور کیا کرنا ہے اور کس کو بتانا ہے کس کو سمجھانا ہے کس کو سکھانا ہے کیونکہ وہ اللہ سے محبت رکھتے تھے اور وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ پوری دنیا کو اس محبت کا مزہ چکھا دے ہر ایک کے دل میں یہ خیال آ جائے لیکن اس علاقے میں کوئی سننے کو تیار نہیں تھا تو وہ اب اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کسی اور علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ کیا کہ وہ مکہ کی وادی میں جائیں اور اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آ جائیں یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ بالکل بیاب ہو گیا جگہ پر اپنی بیوی اور اس بچے کو چھوڑ دیا جو بڑی دعاوں کے بعد بڑھاپے میں نصیب ہوا تھا لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لئے پرواہ نہیں کی بس چھوڑ آئے دوبارہ اس وقت واپس گئے جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو چکے تھے آپ دیکھئے یہاں الفاظ کہ انی ذاہبونِ لا ربی سیاہدینی رب حبلی من السالحین اللہ مجھے نیک بچہ دے سالے لوگوں میں سے اولاد دے فبشرناہو بغلامن حلیم اللہ نے کیسی دعا سنی ایک بردوار متحمل مزاج بچہ عطا کیا وہ بچہ جب آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز کہا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ طرح تم دیکھو تم کیا کہتے ہو تمہارا کیا خیال ہے بیٹا بھی تو ایسا ہی تھا نا اللہ کا انام قال ایا ابتفال مات عمر بولے ابباجان جو آپ چاہتے کر ڈالیے ہم درہ سوچیں کہ ہم میں سے اگر کوئی اس جگہ پر ہوتا تو کیا یہی کہتا ایسے ہی کہتا کہ آپ ہمیں زبا کر دیں نہیں لیکن انہیں معلوم تھا کہ میرے والد جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں غلط نہیں کہتے ان کو یقین تھا کہ اللہ نے اگر میرے والد کو آگ سے نکالا تھا تو یہ بھی ایک آزمائشی ہے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین ان قریب آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ فَلَمَّا أَسْلَمَا پھر جو وہ دونوں متی ہو گئے نیکی کے کام پر متفق ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاہِمَ تو اسی وقت ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقتر رؤیہ تو نے خواب سچ کر دکھایا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْسِ الْمُحْسِنِينَ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اِنَّا حَازَا لَهُ الْبَلَاهُ الْمُبِينَ یقیناً ایک کھلی کھلی آزمائش تھی یہ اس بات کے آزمائش ہونے میں کوئی شک نہ تھا وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عظیم اور ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کہ ہم نے اس بچے کو بچا لیا یعنی اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں اسماعیل کو زوا کروانا نہ تھا بس آزمانا تھا کہ کیا میری محبت میں اپنے بچے کو قربان کر سکتے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم نے ان کا ذکر خیر آخری یعنی بعد کی نسلوں میں چھوڑ دیا کہ جو بھی آج آتا ہے سال میں قربانی ہوتی ہے سب کو یہ واقعہ یاد آتا ہے سلامون اللہ ابراہیم قَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ دو دفعہ محسنین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر حفیظ جالندری نے اس واقعے کو ایک خوبصورت نظم میں بیان کیا ہے وہ نظم میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں پدر بولا کے بیٹا پدر کہتے ہیں باپ کو پدر بولا کے بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتابِ زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زباہ کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں سعادت من بیٹا جھگ گیا فرمانِ باری پر زمین و آسمہ حیران تھے اس اطاعت گزاری پر رضا جوئی کہ یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک اللہ کی اطاعت میں اتنی بڑی قربانی آج تک کسی نے نہیں دی تھی یہ جرعت پیشتر انسانیں دکھلائی نہ تھی اب تک عجب بشاش تھے دونوں رضائے ربِ عزت پر یعنی اتنا بڑا کام کرنے جا رہے تھے اور دونوں ہی بہت خوش تھے فلمہ اسلمہ دونوں خوشی خوشی جھگ گئے رب کی بات کے آگے تامل یا تزبزب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر کہا فرزن نے اے باپ اسماعیل سابر ہے خدا کے نام پر بندہ پی تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجے گا مبادہ آپ کو صورت پر میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی پسر کہتے ہیں بیٹے کو بیٹے کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے چھوٹی اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ کدموں پہ آ لیٹے پچھاڑا اور گٹنا سینہیں معصوم پہ رکھا چھوٹی پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا زمیں سہمی پڑی تھی آسما ساکن تھا بیچارہ نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی چھوٹی ہلقوم ہلکوم کہتے ہیں حلق کو چھوٹی ہلکوم اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی مشیط کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہا بس امتہا مقصود تھا عیسار و جررت کا خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبیح اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا زبیح اللہ تو یہ ہے وہ واقعہ جس کی وجہ سے یا جس کی پہروی میں آج ہم سب اپنے جانور زبا کرتے ہیں اور اس رسم وفا کو نبھاتے ہیں قربانی کی حکمت کیا ہے جیسا کہ اوپر کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جذبہ اطاعت سچی وفاداری جانی عیسار اور قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا ان کو محسن اور خلیل اللہ اللہ کی دوست کا لقب دیا ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا تمام دنیا کے مسلمان دن میں پانچ نمازوں میں کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی چونوں چرہ کی گنجائش باقی نہ رہے دنیا بھر کے مسلمان اس سنت کی یاد میں خدا سے اہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہم آپ ہی کے اطاعت گزار بندے ہیں ہمارا سب کچھ آپ ہی کا ہے آپ کا اشارہ ہوگا تو ہم دین کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے اور خون بہانے سے بھی گریز نہ کریں گے قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی ایسی ہی جانساری کے جذبات کا اظہار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے بعد تمام اقلی دلیلوں کو ایک طرف رکھ دیا یعنی اقل کی نہیں مانی اور کمال عبودیت کے ساتھ اپنی عزیز ترین چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کر دیا ہر سال قربانی کی سنت دہرانا دراصل بندے کا اللہ کے ساتھ اسی جذبہ محبت کی آت تازہ کرنا ہے قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا اور قرب حاصل کیا جا سکتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے قل انسلاتی ونسو کی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے اگر اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت یہ جذبات اور اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو محض جانوروں کا خون بہانا گوش تقسیم کرنا اور خود کھا لینا یہ سب ایک مکان کی عمل بن کر رہ جائے گا ایک مشینی عمل ہے جو روح سے خالی ہوگا اللہ تعالیٰ کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی اللہ کو بندوں سے تقوی اور جانساری کے وہ جذبات مطلوب ہیں جو اس قربانی کے نتیجے میں دل میں پیدا ہوتے ہیں لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَالُهُ مطلوب نہ ہو کسی سے تعریف لینا مطلوب نہ ہو اللہ کی محبت سے دل بھر جائے کہ اللہ تیرا حکم آیا میں نے اپنے مال کو اور پیار سے پالے ہوئے جانور کو تیری خاطر قربان کر دیا آپ دیکھیں کہ جو بچے قربانی کے جانور گھر پالتے ہیں یا جن علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب قربانی ہو رہی ہوتی تو وہ بہت روتے ہیں کیونکہ ان کو بہت اٹیچمنٹ ہو جاتی ایک پیٹ کی طرح ان سے تو یہ دراصل ایک سمبل ہے کہ جب اللہ کا حکم آجائے تو انسان اپنی محبوب ترین چیز کو بھی زبا کرنے ختم کرنے دے ڈالنے میں کچھ دیر نہ لگائے اور دل میں کوئی ملال نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا میرے پاس اتنے طولے زیور ہے یہ جاگیر ہے یہ کاروبار ہے کیا مجھے قربانی کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ جیسے زکاة کے لیے ایک حد مقرر کر دی گئی جی اتنے اوٹ ہیں تو آپ کو اتنا اس میں سے زکاة کے لیے نکالنا اتنی بکریوں ہیں تو اتنا نکالنا ہے لیکن یاد رکھئے کہ قربانی کے لیے کوئی ایسا نساب مقرر نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قربانی دراصل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے محبت کا اظہار ہے جس طرح ہم محبت کے اظہار میں کوئی بھی توفہ جب دیتے ہیں کسی کو تو آپ بتائیے کہ کیا اس کی قیمت دیکھی جاتی ہے یا یہ دیکھا جاتے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے کیا آپ کی حیثیت ہے تو پھر آپ توفہ دیں گے توفہ تو ایک غریب شخص بھی دیتا ہے نا توفہ تو غریب شخص بھی دے دیتا ہے اور بساوقات اپنی حیثیت سے زیادہ بھی کر لیتا ہے تو یہ قربانی نہ تو کسی فرض کی ادائیگی ہے نہ ہی کوئی نساب کے ساتھ تیشدہ چیز ہے نہ ہی اس کی کوئی خاص مقدار مقرر کی گئی ہے یہ دراصل ہے کیا پھر یہ ہے محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ سے چاہت کا اظہار ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو محبت کا ایک اظہار کیا تھا نا اللہ تجھ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر تو کہے گا کہ اپنے پیارے بیٹے کے اوپر چھوڑی پھیر دو تو پھیر دوں گا یہ محبت کو ثابت کیا تھا آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں انسانوں کی محبتوں اور دنیا کی چیزوں کی محبتوں کی خاطر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں گھر برباد کر لیتے ہیں اپنے آپ کو عذیت دیتے ہیں ہے نا ایسی چیزیں لیکن وہ انسان بدلے میں ان کو کیا دے سکتے ہیں اگر آپ کسی انسان کی خاطر خود کو قربان بھی کر لیں کیا ملے گا آپ کو کچھ حاصل کچھ نہیں کوئی عزت کوئی عزت نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کسی انسان کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر اپنی محبت کے اظہار کے طور پر اپنا بیٹا قربان کرنا چاہا تھا یہ ایک توفہ تھا ایک محبت کا توفہ تھا آج بھی جو شخص قربانی کرتا ہے وہ ایک محبت کا توفہ ہی اللہ کو پیش کرتا ہے محبت کو ظاہر یا ثابت کرنے کے لئے اب دیکھیں نا کہ توفہ کیوں دیا جاتا ہے کبھی غور کیا آپ نے آپ توفہ کیوں دیتے ہیں کیا مقصد ہوتا ہے دینے کا محبت کا اظہار اس کے علاوہ تو کچھ نہیں اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں کیا دوں اللہ تعالیٰ کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کیا تھا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کر دیا کسی اور چیز سے تو اب ہم اس محبت کی یاد میں یہ دن مناتے اچھا ہمارے ہاں اس کے بدلے میں کیا شروع ہو گیا ہے محبت کا دن کونسا ہے ویلنٹائنز ڈے ہے نا اچھا اس دن لوگ کیا کرتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں توفے دیتے ہیں اور خاص طور پر پھول پیش کرتے ہیں کراچی میں اس دن ایک ایک پھول کچھ جگہوں پہ دو دو ہزار کا بھی بکا ہے کیونکہ شارٹیج ہو گئی نا گلاب کا ایک پھول جس کی عام دنوں میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس دن صرف اس لیے کہ محبت کے اظہار میں کچھ پیش ضرور کرنا ہے اچھا پھر میں نے اخبار میں پڑا وہاں کے نوٹس بورڈ پہ ہم نے یہ خبر بھی لگائی کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے یہ کسی اور ملک کی بات اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس نے مجھے ویلنٹائنز ڈے پر کوئی گفٹ کیوں نہیں بھیجا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اب کیونکہ اس کو میری پرواہ نہیں اس کو مجھ سے محبت ہی نہیں کس قدر احتمام اور کتنی اہمیت دے دی گئی نا ایک دن کو ہمیں تو چودہ سو سال پہلے سے اللہ نے محبت کے اظہار کا دن دیا ہوا ہے اور حقیقی محبت کے اظہار کا ہمیں کیا ضرورت ہے ویلنٹائنز ڈے کی اور دن بہ دن بڑھتا بھی زیادہ جا رہا ہے یہ سب کچھ تو غیر مسلم قومیں بیچاری تو ایسے کام کریں کیونکہ ان کے پاس دن ہی نہیں ہے کوئی ایسے لیکن ہم بھلا کیوں کریں یہ کام جبکہ ہمارے پاس already محبت کے اظہار کے لیے اللہ سے قرب کے اظہار کے لیے یہ دن موجود ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ پھول دینے سے کیا مل جاتا ہے کسی کو کتنے کام آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دل خوش ہوتا ہے اس کے بعد وہ مرجاتے ہیں جب مرجاتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کو جب ہاتھوں سے اٹھا کے بندہ ہے بن میں پھینکتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مرجائے ہوئے پھول دیکھیں خوش ہوں پھر آپ دیکھیں کہ وہ دو ہزار روپے آپ نے جب ایک پھول پہ لگائے یا ایک توفے پہ لگائے تو دینے والے کو کیا ملا لینے والے کو کیا ملا لیکن اس کے برقش جب ایک بکرہ زبا ہوتا ہے ایک دمبہ زبا ہوتا ہے تو دینے والے کے اندر اللہ کی سچی محبت کے جذبات ہوتے ہیں یا ہونے چاہیں اگر نہیں ہوتے تو ہونے چاہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے اسے تو دل کی محبت پہنچتی ہے دل کا احساس پہنچتا ہے کس نے کس دل کے ساتھ کیا ہے پھر آپ دیکھئے کہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ بھی زمین کی ذرخیزی کے کام آتا ہے پھر گوشت جو ہے وہ جو بھی کھاتا ہے استعمال کرتا ہے اس کی صحت اور طاقت کا سبب بنتا ہے بھوکوں کو کھانا مل جاتا ہے سارا سال جو لوگ گوشت کی شکل نہیں دیکھتے وہ ان دنوں میں گوشت کھا لیتے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جو کھال ہوتی ہے اون جو اترتی ہے یہ سب کچھ کس قدر فائدے میں ہیں کتنے لوگوں کو اس سے بزنس ملتا ہے لیدر انڈسٹری جو ہے کتنی فلرش کرتی چلی جا رہی ہے جو غریب سارا سال بکرے پالتے ہیں ان کا جب سال میں بزنس ہوتا ہے تو سال بھر کے لیے ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ پھولوں اگا کر بھی ایک بزنس ہو رہا ہے اور وہ سب ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر الٹیمیٹلی پھولوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا اور ہم جیسے غریب ملک جو ہے وہ پھولوں کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کی نسبت اگر آپ کوئی بھی فائدہ مند ضرورت کی چیز کسی کو دیتے ہیں جس سے کسی کا بھلا ہو استعمال ہو تو وہ ایک بالکل مختلف چیز ہو جاتی نعنی مومن کا ہر کام جو ہوتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے یہ نہیں کہ اسے مٹیریلسٹک اپروچ ہو یہ ہے کہ دونوں جانب ہو دوسرے کی دل کی خوشی کا سبب بھی ہو اور اس میں کوئی فائدہ بھی ہو بیکار اور بے مقصد اور لغو نہ ہو پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ دو تین ہزار کی قربانی کرنے کا یہی کسی غریب کو دے دیں وہ آپ کہتے ہیں نا یہ بات کسی غریب کی شادی کرا دیں کسی کو مدد کر دیں میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ سارا سال کدھر تھے آپ آپ نے غریب کو کیوں نہیں پوچھا آپ کو عید الازحہ کے دن ہی سارے غریب کیوں یاد آئے اور سب کی شادیوں کی فکر آپ کو اسی دن میں کیوں ہوئی ویلنٹائنز ڈے پہ کیوں نہیں فکر ہوئی آپ کو وہاں کے ایک کالج میں پارٹی ہوئی ہے اور ہے سیمی گورنمنٹ کالج جس میں پارٹی کا ٹکٹ دو ہزار روپے تھا سٹوڈنٹس کے لیے فری تھا اور باقی لوگوں کے لیے اگر کوئی اور آنا چاہے ہیں آوٹسائیڈرز تو دو ہزار کا ٹکٹ تھا اور یہ ہمارے تعلیمی ادارے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ دن جس کا ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں اور کیا تھا اس میں بس ایک ہنگامہ تھا کچھ سنگرز بلائے ہوئے تھے اور کچھ اچھل کود تھی بس خوش ہو رہے ہیں محبت کے اظہار ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ اخباروں کے پیجز کے پیجز چھپے ہیں صرف محبت کے پیغاموں میں ریڈیو پر پیغام دیئے گئے ہیں سب نے ادھر دیئے ادھر دیئے نتیجہ کیا ہوا صرف ایک چند لمحوں کی دل لگی ہو گئی بس ختم اور ان میں سے چند پیغام تو اتنے فضول قسم کے ہیں ہم نے ان سب کو سکروٹینائز کیا ہے کہ کیا لوگوں نے لکھا ہے اور کس طریقے سے اصلاح ہونی چاہیے تو بہرحال ہم مسلمانوں کے پاس ایک رچ کلچر ہے ایک یوسفل مفید تاریخ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے ایک مفید عمل ہے ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے اور اللہ کا قرب پانا ہے نہ کہ خضولیات میں اپنا پیسہ ضائع کرنا کہ جس میں دنیا میں بھی وہ ضائع اور آخرت میں بھی اس کے بارے میں حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذلحج کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنا چاہیے یعنی ان دنوں میں نہ بال کٹیں نہ آپ تھریڈنگ کریں اور بھویں تو ویسی نہ بنایا کریں آپ سب نے پڑھ لیا ہوگا کہ کس قدر وہ ناپسندیدہ کام ہے خصوصاً ان کو شیپ دینا اور باقی یہ ہے کہ ناخن بھی نہیں کٹیں بالوں کے ٹریمنگ بھی نہیں کریں جسم کی صفائی بھی نہیں کریں یہ بھی ایک ریچول ہے جو ان دس دنوں میں آپ کو جس کا احتمام کرنا ہے یہ حکم خاص طور پر ان کے لیے ہے جنہیں قربانی کرنا ہے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں بال کٹنے اور ان سب چیزوں سے منع کر دیا تھا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حاجی جو بھج کر رہے ہوتے ہیں احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان دنوں تو وہ احرام کی حالت میں نہ بال کٹتے ہیں نہ ناخن کٹتے ہیں کئی ایک پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ہوتی ہیں تو ہم اور باقی پابندیوں میں تو شریک نہیں ہوتے لیکن اس حکم پر ہم ان کے ساتھ شریک ہو کر عمل کر سکتے ہیں قربانی ایام تشریق یعنی ذو الحج میں سے ایام تشریق میں کسی بھی دن کی جا سکتی ہے ایام تشریق میں کسی بھی دن قربانی کی جا سکتی ہے ایام تشریق کون سے ہیں گیارہ بارہ تیرہ اور دستاریخ تو خیر ہے ہی یوم النحر بکرہ دمبہ بھیڑ وغیرہ کی صرف ایک ہی شخص قربانی کر سکتا ہے لیکن گائے بھینس میں سات افراد اور اونٹ میں دس افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ کے بارے میں دو روایتیں آتی ہیں ایک میں ساتھ کا ذکر ہے اور ایک میں دس کا اور جانور زبا کرنے کے بعد ان کو سات یا دس برابر حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے جانور کا انتخاب کرتے وقت بھی صحت مند اور پلے ہوئے جانور کو منتخب کرنا چاہیے بیمار لنگڑے اندھے کمزور اور کم عمر جانوروں کی قربانی ناقص ہوگی قربانی کے لیے نیت کے ساتھ جانور کو زبا کرنا ضروری ہے بغیر نیت زبا کرنے سے سنت ادا نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر نماز عید سے پہلے جانور زبا کر لیا جائے تو دوبارہ کرنے کا حکم ہے اس لیے قربانی کی رقم کے بقدر پیسے کسی دوسرے کام میں دینے سے قربانی نہیں ہوتی خواہ وہ پیسہ کسی نیک کام میں رفاہی کام میں یا صدقہ خیرات میں ہی کیوں نہ دیا جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانور زبا کرنا ضروری ہے اور نیت کے ساتھ ضروری مثلاً اگر کوئی کساب صبح صبح بکر زبا کر رہا ہے اس دن بیچنے کے لیے تو اس سے قربانی نہیں ہوگی رسم ادا نہیں ہوگی پھر اسی طرح اگر آپ بکرہ زبا کرنے کی بجائے پیسے دے دیں کسی غریب کو تو اس سے بھی قربانی نہیں ہوتی اگر کوئی ادارہ اجتماعی قربانیوں کا احتمام کر رہا ہے تو ان کو قربانی کے پیسے دے کر ان کے ذریعے قربانی کروانا درست ہے اسی طرح اپنے رشتدار یا دوست کے ذریعے قربانی کروانا بھی درست ہے مثلاً کوئی شخص باہر رہتے ہیں امریکہ میں وہاں ان کے لیے موقع نہیں کوئی جگہ نہیں جہاں سے بکرہ خریدے یا زبا کرے کیونکہ وہاں گھروں میں کرنے نہیں دیتے خاص بچڑ خانے ہوتے ہیں وہاں بعض وقت رش ہوتا ہے بعض وقت چھٹی نہیں ہوتی اس دن تو اس میں پھر بڑی مشکلات ہو جاتی ہے اگر وہ پاکستان میں پیسے بھیج دیتے ہیں تو اس طرح یہاں ان کے کوئی رشتدار ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں تو سنت ادا ہو جاتی ہے قربانی اپنے کسی رشتدار کی طرف سے مثلاً شوہر بیوی کی طرف سے یا دیگر افراد خانہ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے یہ قربانی مرہومین کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے یعنی فوت شدہ رشتداروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈے کو زبا کیا تھا یعنی پوری امت کی طرف سے ایک مینڈہ قربان کیا تھا قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے سورة الحج میں آتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْقَانِعُ وَالْمَعْتَرُ پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاو جو کنات کیے بیٹھے ہیں یعنی نہیں مانگتے اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کر دے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو مانگے اور جو نہ مانگے سب کو دو اگرچہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنا پسندیدہ ہے ایک حصہ غریبوں کے لیے ایک رشتداروں کے لیے ایک اپنے لیے رکھنا لیکن اگر کمبہ بڑا ہو اور پورا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مثلا آپ نے رشتداروں کو گھر بھیجنے کے بجا سب کو اپنے گھر جمع کر لیا اور پورا بکرا پکا لیا تو ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یا یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہی دس بارہ بچے ہیں جو آج کل تو کمی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ہو بھی سکتے ہیں اور اس میں شرمانے کی بات کوئی نہیں ہے تو اب ان سب کے لیے اگر پراپر فوڈ بنانا ہے اور بکرے کا سائز اتنا ہے کہ وہ پھر تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں سارا خود کھا سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں وہ شوق میں قربانی کرتے ہیں لیکن دے بھی نہیں سکتے تو وہ گھر رکھ لیں خود کھاتے رہے کیونکہ اصل چیز خون بہانہ ہے تقسیم کرنا پسندیدہ ہے لیکن فرض نہیں لازم نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص خود صاحب استطاعت ہو عزیز و اکارب بھی صاحب استطاعت ہو تو قربانی کا گوشت تمام کا تمام بھی غریبوں کو دیا جا سکتا ہے جیسے آپ افغانستان بھیج رہے ہیں یا کشمیر بھیج رہے ہیں یا کہیں اور بھیج دیتے ہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے عید کے دن عیدگاہ آتے اور جاتے تکبیروں کا احتمام کرنا چاہیے یعنی جاتے وہ بھی پڑھتے جائیں آتے وہ بھی پڑھتے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الازہاں میں نماز عید اور قربانی سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے یعنی عید پڑھنے سے پہلے ایک طرح سے روزہ ہوتا ہے جب عید کی نماز ہو جائے تو آپ کھا سکتے ہیں افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھائیں لیکن اگر کسا بھی نہیں مل رہا اور آپ کا سر چکر آ رہا ہے بھوک کس سے مرے جا رہے ہیں ناشتی کی عادت ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بے ہوش نہ کریں اس سے بہتر ہے کہ کچھ کھا پی لیں اور جب قربانی کا گوشت آئے تو پھر وہ بھی کھا لیں عید گاہ میں ہی قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یعنی ضروری نہیں کہ گھر میں ہی کریں اگر ایک بڑے میدان میں بہت سے قربانیاں ہوں تو بہت اچھی بات ہے اور پھر وہیں سے سارا ویسٹ اٹھا لیا جائے اور اس طرح گلی محلے میں خون اور گوشت اور آنتیں اور اس کے جو ویسٹج ہوتا ہے وہ سارا پھیکا ہوتا ہے اور اس سے بہت سڑان دھٹی ہے اور بہت بیماریاں پھیلتی ہیں تو اس سے پھر انسان بچ جاتے کیونکہ جمدار وغیرہ بھی چھٹی کر جاتے ہیں اور مشکل ہوتی ہے صفائی اور خود بھی انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ سارا ویسٹ گھر میں رکھے کہ باہر پھینکے کیونکہ کہیں بھی پھینکنا اور کہیں بھی اس کو چھوڑنا ایک بہت تکلیف دے چیز ہو جاتی ہے خصوصاً اگر موسم گرم ہو تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ عید گہاں میں قربانی کر لیتے تھے اور صحابہ کرام ایک تو یہ کہ سب مل جل کے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اکٹھے ایک عید منا رہے ہیں یا جیسے بہت سے گھر اکٹھے ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور قریب بھی کوئی کھلی جگہ ہے تو سب لوگ لا کے وہاں کریں ایک دوسرے سے میل ملاقات بھی ہوگی غریب لوگ بھی وہیں آ جائیں گے تو بہت سا کام وہاں اکٹھا کرنے کی وجہ سے آسان ہو جاتا ہے خود زبا کرنا مستحب ہے لیکن اگر کسی دوسرے کو یہ کام سوپ دے تو بھی کوئی حرج نہیں یعنی قربانی خود کرنی چاہیے لیکن اگر خود نہیں طریقہ آتا اور قصاب کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے زبا کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے چھری تیز دھارکی ہونی چاہیے اور چھری کو جانور کے سامنے نہیں تیز کرنا چاہیے چھپا کے کرنا چاہیے زبا کرنے والے کساب کی مزدوری قربانی کے گوش سے دینا چاہیز نہیں ہاں توفے کے طور پر آپ دے سکتے ہیں اس کو اسی طرح اجرت میں کھال بھی نہیں دے سکتے کہ مثلا آپ نے زبا کروایا اور پیسے دینے کی بجائے اس کو کیا کریں اچھا تم کھال لے جاؤ نہیں ایسے نہیں کر سکتے کھال بھی صدقہ کرنی چاہیے اور یہ کسی بھی صدقہ جاریہ کے کام میں کسی بھی نیکی کے کام میں آپ دے سکتے ہیں قربانی کی مسنون دعا یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کے نام پر زبا کرتا ہوں اللہ تعالی بہت بڑا ہے اسی طرح یہ ہے کہ بوقت ضرورت یا شوق کے طور پر عورت بھی قربانی کر سکتی ہے اس سے قربانی مکرو نہیں ہوتی اس کی اجازت ہے اور اگر حضرت اسمہ بنت یزید ایک جنگ میں نو رومیوں کو مار سکتی ہیں تو آپ جیسی بہادر خواتین ایک بکرہ زبا کیوں نہیں کر سکتے ہیں تکبیریں پڑھئیے اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا والحمد للہ بکرة واصیلا اللہ هو اکبر کبیرا اللہ هو اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا وسبحان اللہ بکرة واصیلا تین دفع پریشکو اللہ هو اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا اللہ هو اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا اللہ هو اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا ٹھیک ہے یہ کچھ سوال ہے میں ان کے جواب آپ کو دینا چاہوں گی سوال ہے یہاں اور سعودی عرب میں عید کا ایک دن کا فرق ہے یہاں نوزل حج کا روزہ کب ہے کیا ہم روزہ رکھیں ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں آج حج ہو رہا ہے جبکہ ہمارا حج کا دن کل بنتا ہے ہم عرفہ کا روزہ کب رکھیں جیسے رمضان میں ہم روزہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے رکھتے ہیں اسی طرح ذلحج کا روزہ بھی اپنے ہی کیلنڈر کے اعتبار سے رکھیں گے یعنی نوزل حج کو یہ الگ بات ہے کہ آپ صرف ایک روزہ رکھنے کی بجائے دو روزے رکھ لیں اور ایک جس دن وہاں پر حج ہوتا ہے اس دن کا روزہ رکھ لیں کیونکہ جو یعنی عرفہ ہے یہ ایک بہت بہترین دن ہے پورے سال میں سب سے زیادہ بخشش اس دن لوگوں کی ہوتی ہے شیطان چیختہ چلاتا ہے اپنے سر پر مٹی پھینکتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو اتنے اتنے سال بہکایا بھٹکایا گمراہ کیا اور اب وہ توبہ کر کے حج کر کے بالکل گناہوں سے پاک ہو گیا تو بہت سے لوگ اس کے شکنجے سے باہر آ جاتے ہیں اس لئے وہ بہت روتا ہے تو چونکہ آج کا دن حج کا دن ہے اور بہت پسندیدہ دن ہے آج بہت سے لوگ جہنم سے رہائی پائیں گے اور اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کونسی ہے اس لئے خصوصی طور پر جب انشاءاللہ حج کا خطبہ آئے گا اس وقت آپ پر زہر کی نماز کے ساتھ خصوصی دعائیں مانگیں شام تک دعائیں مانگ سکتے ہیں گھر جاتے ہوئے راستے میں مانگیں الگ سے بیٹھ کے کسی وقت مانگ لیں لیکن دعاؤں کا خاص احتمام کریں کیونکہ اس دن دعاؤں کی قبولیت وہاں پر ہوتی ہے تو وہ رب اگر وہاں رحمت کی نظر کر سکتا ہے تو ہم پر بھی کر سکتا ہے یہ سوال بھی اسی طرح کہہ کہ بعض لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے حالانکہ آج یہاں تو آٹھ سلحج ہے کیا یہ درست ہے اگر وہاں کے نسبت کے اعتبار سے رکھ لیا ہے اور ایک کے بجائے دو روزے بھی رکھ لیا جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ سواب ہے اس میں بھی لیکن اگر کوئی دو نہیں رکھ سکتا اور ایک ہی رکھنا چاہتا ہے تو پھر اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے رکھیں کیا قربانی کی کھالیں بیچنا درست ہے نہیں قربانی کی کھال بھی صدقہ کی جاتی ہے بیچ نہیں سکتے اگر بیچی ہے تو اس پیسے کو صدقہ کر دیں دوران حج بہت زیادہ رش قربانی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اکثر وہ جانور زبا کر کے اس کو وہیں پھینکتے جاتے ہیں اگر کوئی حاجی یہ سوچے کہ اس طرح جانور زبا کر کے پھینکنا زائع کرنا ہے اس خیال سے پیسہ دینا قربانی نہ کرنا کیا درست ہے نہیں درست نہیں اس لیے کہ یہ تو ہماری امت کو سہولت ملی کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے ورنہ پہلی امتوں کے لیے کیا تھا کہ وہ بس قربانی کر دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس قربانی کو بھسم کر جاتی تھی جیسے پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا تو وہ قربانی بھی بس کر ڈالتے تھے وہاں پر یہ یاد رکھیں کہ آج کل وہ ضائع نہیں ہوتی ایسے انتظامات موجود ہیں کہ فوری طور پر اس کو جہازوں میں ڈال کر ان علاقوں کی طرف لے جائے جاتا ہے جہاں ضرورت مندر بھو کے لوگ موجود ہیں سپیشل پلینز چارٹر کیے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں سے زبا کر کے لے بھی جاتے ہیں گھروں کو اور مکہ میں میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے سزوکی سپر وینز کے اوپر پیچھے لاد کر سڑکوں پہ پھر آ رہے ہوتے ہیں کہ جو جو کوئی لینے والا ہے وہ لے لیں تو اب بہت اویرنس ہے اور ضائع نہیں ہوتا اس لئے فکر نہ کرے اور اگر ہو بھی تو رچول اسی طرح ادا ہوگا کہ وہیں پر قربانی کی جائے کیونکہ حج کے ساتھ قربانی لازم ہے حج کا ایک حصہ ہے قرآن پاک میں اس کا حکم آتا ہے ہمیں یہ سوچنے کی بجائے کہ پیسہ دے کے تو جان چھوڑائیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں کا انتظام کیسے بہتر کریں آج ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو اپنے فضل سے ماف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت ماف کرے گا جب بندے ماف کریں میں آج کے اس دن میں نیت کرتی ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو دل سے ماف کر رہی ہوں جنہوں نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ماف کر دے تو یاد رکھئے کہ یہ ایک بہت اچھا جذبہ ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں سب سے بہترین چیز کونسی ہے جس کو صدقہ کر سکتا ہوں تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہم بھی کہتے ہیں ہم بڑے سینسٹیف ہیں کوئی بس چھوٹی سی بات کہہ دے تو ہم کو تو دنوں نہیں بھولتی اور ہم فلا شخص کو تو ماف کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کیا ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ تصدق تو بیرزی تصدق تو بیرزی میں اپنی عزت صدقہ کرتا ہوں کہ جس کسے نے میری توہین کی ہے کوئی ہم مجھے برا بلا کہا ہے اور میرے دل میں اس کی تکلیف میں ہم سب کو ماف کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھ کو ماف کر دے آپ دیکھئے کہ قربانی بھی دراصل ہم کو کیا سکھاتی ہے کہ ہم وہ چیزیں قربان کر سکیں کہ جنہوں نے ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا ہے اور وہ کونسی چیزیں کچھ محبتیں ہم نے ایسی پالی ہوئی ہیں کہ جو ہمارے اللہ کے رستے میں جانے کے لیے رکاوٹ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہم نے سمیٹ رکھی ہیں کہ جو ہمیں اس کی طرف جانے نہیں دیتی اسی طرح اپنے حسد پہ بھی چھوڑی پھیریں آج بغس پہ بھی پھیریں نفرتوں پہ پھیریں ظلم اور زیادتی پہ پھیریں برے خیالات اور جذبات پہ پھیریں بخل پہ پھیریں حرس پہ پھیریں لالچ اور تمہ پہ پھیریں ان سب چیزوں پہ بھی چھوڑی پھیرنی ہے تب قربانی کا اصل مقصد دورہ ہوتا ہے آج کل افغانستان میں لوگوں کو مالی مداد کی بہت ضرورت ہے کچھ جماعتیں اور تنظیمیں قربانی کے پیسے وہاں دے رہی ہیں میرے والد بھی قربانی کی بجائے گوشت کے پیسے وہاں دینا چاہ رہے ہیں کیا یہ درست ہوگا درست ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ درست نہیں کہ سارا شہر جو ہے وہ اپنی قربانی کے پیسے کہیں اور دے ڈالے اگر آپ کے گھر میں مثلا دو قربانیاں ہو رہی ہیں ایک گھر میں کر لیجے ایک وہاں بھیج دیجے کیونکہ یہاں کے جو غریب ہیں ان کا بھی حق ہے اتدال میں رہ کر کوئی بھی نیکی کرنا زیادہ پسندید ہے بنسبت اس کے کہ ایک طرف انسان بلکل ڈھلک جائے اور دوسری طرف سے غافل ہو جائے کیا ایک قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جیسے گھر کا سربراہ اگر کر رہا ہے اور وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ اس کا ثواب میرے گھر والوں کو بھی پہنچے تو ٹھیک ہے کسی کی طرف سے قربانی کرنے سے پہلے کیا اپنی طرف سے قربانی ضروری ہے جی ہاں مثلا اگر کوئی شخص والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے اور اپنی نہیں کر رہا تو یہ درست نہیں ہوگی پہلے اپنی کریں پھر دوسروں کی طرف سے جب بہت سے جانور مثلا مرغے زبا کرنے ہو تو کیا ہر ایک کو زبا کرتے وقت یہ تکبیر پڑھنی ہوگی یا اجتماعی طور پر ایک ہی کافی ہو نہیں ہر دفعہ جب چھوڑی پھیریں گے کتنی دیر لگتی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا بھی کافی ہے یہ تو مصرون دعا ہے لمبی ہے ایسا پڑھنا ثواب کا باعث ہے لیکن اگر کسی کو یہ ساری یاد نہیں اور ہمارے کتنے قصابوں کو یہ یاد ہوگی لیکن مختصر سی دعا کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بس اتنا بھی کافی ہے قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے جی ہاں قربانی کا گوشت جب قربانی ہو گئی رچول پورا ہو گیا تو کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں کیا قربانی کے حصوں میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے یعنی ایک حصہ قربانی کا ایک عقیقے کا یا ایک بکرہ قربانی کا اور ایک یا دو عقیقے کے جی ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی اس دن آپ اس مخصوص موقع کی قربانی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور آپ نے نظر مانی ہوئی ہے قرآن پاک میں آتا نا فالیوفو نزو رہو چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پوری کریں تو نظر اس دن یہاں بھی پوری ہو سکتی ہے اور جو لوگ حج کے موقع پر منا میں ہوتے ہیں تو وہاں حج کی قربانی کے علاوہ اپنی کوئی نظر مانی ہوئی قربانی بھی کر سکتے ہیں حائزہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو روزہ رکھنا آدھے دن کی قربانی کے گوش سے کھولے کیا رکھ سکتی ہے یہ روزہ رکھا نہیں جاتا یہ روزہ بس یہ ہے کہ صبح آپ اٹھے ہیں تو کچھ کھائیں پیئے نہیں اور عید کی نماز پڑھ کے کھا پی لیں اگر کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو نماز نہیں پڑھنا تو وہ بھی کچھ نہ کھائیں پیئیں جب نماز پڑھنے کے بعد دوسرے لوگ لوٹے تو وہ کھانے لگے تو ساتھ شریک ہو جائے اور بیسے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی عید گاہ جانے کے لئے کہا ہے جن کو نماز نہ پڑھنا ہو تو جب یہ بات آپ نے فرمائی تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ ایسی خواتین بھی جائیں گی انہیں تو نماز نہیں پڑھنا وہ کیا کرنے جائیں گی تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو یعنی اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اس میں شریک ہو اور مسلمانوں کی بڑائی دیکھیں اور ایک بڑا منظر جو ہوتا ہے اس روز اس کو ملاحظہ کریں کیونکہ واقعے گھر میں اگر سوئے پڑے رہیں تو عید کا لطفی نہیں آتا اگر آپ صبح صبح تیار ہوں پاک صاف ہوں گھر سے نکلیں تکبیریں پڑھیں اور لوگوں کو ملیں اور پھر واپس پلٹیں تو وہ ایک جو خوشی ہے وہ صبح صبح آپ کو نصیب ہو جاتی ہے ایک حدیث میں پڑھی کہ مارف الحدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھول کا توفہ پسند فرمایا تو کیا والنٹائنز دے کے علاوہ نارملی پھول کا توفہ دیا جا سکتا ہے مجھے پھول پسند ہے اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کو دینا باعث سواب ہوتا ہے اس میں اعتدال برتی ہے آپ پھول کا توفہ دے سکتے ہیں میری گزشتہ گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی پھولوں کو ہاتھ نہ لگائیں اور نہ دیں اس میں اعتدال برتیں یہ نہیں کہ کئی کئی سو روپے آپ پھولوں پر خرچ کر دیں صرف شوق پورا کرنے کے لیے اور اپنا بجٹ خراب کر لیں یا یہ ہے کہ دوسرے شخص کو کھانے کی ضرورت ہے اور آپ اس کو پھول دے رہے ہیں تو بہتر ہے اس کی وجہ اس کو فروٹ پیش کر دیں فروٹ بھی تو خوبصورت رنگوں کے ہو سکتے ہیں خوبصورت سجاوٹ کے ہو سکتے ہیں اور کسی کے کام بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک لیمٹ کے اندر وہ لینا اور دینا پسندیدہ چیز ہے اس میں منع نہیں کیا گیا قربانی ہوتے ہوئے یعنی جس وقت قربانی کی جاری کیا اس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے اے سچ صرف دیکھنے کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر اس دیکھنے سے آپ کے دل میں اچھے جذبات آتے ہیں اچھے خیالات آتے ہیں آپ ساتھ اپنے حسد بغض پر بھی چوری پھیر رہے ہوتے ہیں دماغ میں دل میں تو انشاءاللہ ثواب ہوگا اس کا اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ہوتے ہوئے دیکھنا واقعی ایک معنی رکھتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ دیکھیں اور آپ کے دل کی حالت نہ بدلے وہ ضرور بدلتی اس لئے مفید ہوتا ہے میں تو احتمام سے دیکھتی ہوں اور خاص طور پر جہاد کا سبق بھی اس سے ملتا ہے یعنی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جہاد کے لئے کہ اگر جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں ان کا خون بہا رہے ہو تو کسی وقت تمہیں اگر اپنا خون بہانا پڑا یا اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجنا پڑا تو کیا بھیجو گے بہاؤ گے یہ خون تو اس کا تجربہ ہوتا ہے یہ ان مخصوص دنوں کے لئے میری نیت نہ غرص کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے نہیں اتنا بھی نہ کٹیں دوسروں سے اسلام ایک استماعیت پسند دین ہے وہ شخص جو لوگوں کے اندر رہتا ہے ان کی عذیتیں برداشت کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ان سے کٹ کے کسی گوشے میں جا بیٹھتا ہے یاد رکھئے عجر اور ثواب کے اعتبار سے کون سا مسلمان بہتر ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہے ان کی بری بلی سنتا بھی رہے پھر بھی ان سے جڑا رہے یہ تو بہت آسان کام ہے نا کہ آپ دروازہ بند کر لیں گنڈی لگائیں اور سب کو باہر بگائیں اور آرام سے لیٹ جائیں سو جائیں پڑھیں آیاشی کریں سکون سے بیٹھیں نہیں آپ لوگوں کے کام آئیں ان کی خدمت کریں ان کو اچھا مشورہ دیں ان کی مدد کریں ان کے بیچ میں بیٹھیں ہسیں کھیلیں بولیں مزاک کریں کبھی نراز بھی ہوں ایک نارمل لائف گزاریں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض وقت ہم دین کا ایسا لبادہ اور لیتے ہیں کہ ہم ایک الگ سی مخلوق نظر آنے لگتے ہیں جس کا معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں اور ہر وقت چہرے پہ خاص قسم کی بیرونکی چھائیوی اور ایک مسکینی اور چال بھی مریل اور کیا ظاہر کر رہے ہیں جی ہم بڑے متقی پریزگار انسان ہیں یہ کہاں کا تقویٰ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے ایک دفعہ دیکھا ایک شخص کو بڑی مریل چال چل رہے تھے پوچھے یہ کون ہے بتایا گیا کہ یہ کاری صاحب ہے یعنی یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں غصے میں بولی عمر سید القرآ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاری نہیں تھے کاریوں کے سردار تھے سید القرآ تھے لیکن چلتے تو قوت سے چلتے پیٹتے تو قوت سے پیٹتے یعنی جاندار انسان تھے دین ہم کو مسکین بننا نہیں سکھاتا کہ ہم چپ چپ کر کے روتے رہیں اور مسکین بنے رہیں اور کڑتے رہیں اور غم کھاتے رہیں اور چہرے پہ ہوائیاں اڑیں اور زرد رنگ ہوں کیوں لائیولی انسان نظر آ کریں مجاہد نظر آیا کریں جاندار انسان نظر آیا کریں ٹھیک ہے صحت کی خرابی اور بیماری اور تکلیف وہ سب کے ساتھ ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ اسلام کا ایک جیتا جاکتا نمونہ ہو ہستا بولتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مسکرانے والا کوئی نہیں تھا آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے لوگوں اسے کٹ جانا اور بلکل گھر میں الگ تھلگ ہو جانا یہ دین نہیں ہے ہمارا ذکر بھی کریں فکر بھی کریں لیکن لوگوں کی خدمت بھی کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص پہ سات قربانیاں فرض ہیں یہ لوگ ہی کہتے ہیں خدا رسول کا حکم نہیں ہے قربانی ویسے بھی فرض نہیں ہے تو سات کیسے فرض ہو گئیں یوں باری باری سب کی سات قربانیاں پوری کرتے ہیں دیکھیں ایک دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ایک وہ ہے جو لوگوں نے پیرلل خود ساتھ بنا لیا ہے اپنی خواہشات پر مبنی تو ہمیں اصل دین جس کو سمجھ کے اپنانا ہے وہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھئے کسی انسان کو آئیڈیلائز نہ کیا کریں کہ مجھے اس جیسا بننا ہے کبھی نہیں ہمیشہ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے یہ سوچا کریں آپ کی محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے ہمیں آپ کو آئیڈیلائز کرنا ہے لیکن ایک بات وہاں بھی یاد رکھیں کہ وہ مرد تھے آپ کو عورت بننا ہے کیونکہ مجھے ریسنٹلی پتا چلا میری بیٹی نے جمعہ کے دن سفید کپڑے پینے ہوئے تھے تو میں اس کو بڑھ غور سے دیکھتی تو کہتی ماما کیوں دیکھ رہی ہے مجھے میں نے کہا مجھے تم ڈیفرنٹ لگ رہی ہو کہتی ہاں میں نے آج وائٹ کپڑے پینے ہیں میں نے کہا وہ کیوں کہتی سنت ہے نا میں نے کہا کیا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے بہت پسند تھے اور جمعہ کا دن ہے تو میں بھی آج نہا کر سفید کپڑے پہنی ہوں میں نے کہا اچھا کیا ہے اچھے لگ رہے ہیں لیکن یاد رکھو کہ سنت میں نسوانیت کو نہیں کھونا سنت کے اتباع میں اپنے نسوانیت کو نہیں کھونا وہ کیسے آپ ڈیریکٹ مجھے سمجھیں کیا مطلب ہے آپ کی بات کا میں نے کہا میری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک عورت بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے مردوں کے لیے پسند کیے ہیں عورتوں کے لیے کلرفل کپڑے ہی پسندیدہ ہیں حضرت اسامہ کو چوٹ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسامہ اگر بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پیناتے اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو زیور پیناتے جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک بیٹی کی ایک لڑکی کی خوبی کیا ہے کہ وہ عورت نظر آئے ایک عورت کے ہاتھ دیکھا تو اس پہ کوئی چیز نہیں تھی آپ نے فرمایا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یہ عورت کا ہاتھ ہے زینت کا اظہار غیر مردوں کے لیے نہیں ہے ان کو نہیں دکھانا ہم نے لیکن اپنے گھر میں اپنے کلوز سرکل میں اچھے کپڑے پہننا اس میں بھی اتدال ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ سارا وقت ابڑا نہیں ملتے رہیں اور گھنٹوں لگا دیں پارلر میں بیٹھ کے اور کہیں جی ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اتدال میں رہیں اسراف نہیں نہ پیسے کا اسراف نہ وقت کا زیا نہ کسی اور چیز کا تو سنت کی پیروی میں یہ سوچ ضرور رہے کہ آپ مرد نہ بننے لگے عورت کا حسن عورت کی خوبی عورت بننے میں ہے عورت رہنے میں ہے اپنی شخصیت کو مسخ کرنا اور فطرت کے خلاف جانا یہ دین نہیں ہے دین کیا ہے فطرت پر رہنا اچھا آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جب یہی تقوی کی بات کرتے ہیں یا سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی حیثیت کو بھول گاتے ہیں کہ ہم کس کپیسٹی میں اس سنت کو فالو کریں گے ایسا نہ ہو کہ کبھا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا آج کی دنیا میں عورت کو ایک بڑا ہی الٹا سبق پڑھایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے مرد بننے میں اس کی بڑی عزت ہے وہ مردوں کی طرح لباس پہنے تو بڑی قابل ہے وہ مردوں کی طرح ہیر ڈریسنگ کرے تو بہت شاندار ہے وہ مردوں کی طرح کمائے تو اس کی بڑی عزت ہے وہ مردوں کی طرح سارے مردوں والے کام سنبھال لے تو وہ بڑی عالی چیز مخلوق ہے اس لیے جو عورت عورت بن کے رہتی ہے تو اسے کہتے ہیں لو تم تو اپنے آپ کو ضائع کر رہی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے اور دیکھیں نا بچہ کا بچہ لگتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے اگر کوئی بچہ بڑوں جیسی سنجیدہ باتیں کرنا شروع کر دے کیا لگے گا وہ اگر کوئی مرد عورت بن جائے کیا لگتا وہ خوبصورت لگتا ہے ہرگز نہیں تو عورت مرد بن کے کیسے خوبصورت لگ سکتی میں یہ کورس کرنے سے پہلے جاب کرتی تھی اب میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں اگر میں قربانی کروں تو میرے پاس بہت کم پیسے بچ جاتے ہیں کبھی سوچتی ہوں کچھ رقم صدقہ کر دوں باقی رکھ لوں کبھی سوچتی ہوں قربانی کر لوں آگے اللہ مالک ہے آپ کیا سجسٹ کریں گی میں یہ سجسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے یہ پیسے تعلیم کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو تعلیم ہی کے لیے رہنے دیں تعلیم کے لیے خرج کرنا بھی صدقہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تو صدقہ کر لیں اور پھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں تو یہ پسندیدہ نہ ہوگا صدقہ خیرات نیکی کا کام بہت اچھا ہے لیکن اگر ان پیسوں میں سے آپ اتنا بس صدقہ خیرات کچھ کر دیں کہ جس سے آپ کی اپنی ضرورت پوری ہوتی رہے تو ہی زیادہ پسندیدہ یاد رکھئے خود اپنی ذات پر خرج کرنا بھی ایک صدقہ ہی ہو جاتا ہے جب آپ نیکی کے مقصد اور غرص کے لیے جیسے علم کے لیے آپ کرتی ہیں کرایاں دیتی ہیں یا کتابوں کے لیے خرج کرتی ہیں یا کوئی اور relevant material لیتی ہیں یا کسی بھی طرح دین کے پھیلانے میں آپ آئندہ خرج کرتی ہیں تو یہ بھی ایک سواب کا کام ہے عید کی نماز کے لیے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کیا عیدگاہ جانا عورتوں کے لیے لازمی ہے دیکھیں کہ لازمی کی بات نہیں ہے پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جاتی تھی اور آپ نے خاص طور پر انکرچ کیا کہ نکلیں آپ نے فرمایا جوان بچیاں بھی نکلیں وہ بھی نکلیں جن کو نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نکلیں جن کے پاس اڑنے کے لیے چادر نہیں ہے تو فرمایا وہ کیسے نکلیں فرمایا وہ اپنی سہیلی کی چادر میں چلی جائے یعنی چادر ادھاری لے کے پہن کے چلے جائے اگر اپنا گاؤنس کا آپ نہیں چادر نہیں ہے تو کسی سے لے کے پہن کے چلے جائے لیکن پسندیدہ ہے اس دن نکلنا ہاں اگر گھر والے نہیں پسند کرتے تو ان سے جنگ نہ کریں جب کبھی آپ کی اپنی آزادی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے ان کو بہت فتوے سنا کے ان کو فنڈ نہیں کریں ان کو بتائیں اگر بخاری کی کتاب آپ کے گھر میں تو اس میں بھی موجود ہے حدیث لیکن اگر آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کو مزید مشکل کسی کا سامنا کرنا ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ ان کو نہیں تنگ کریں اس وقت آپ خود تقبیریں وغیرہ پڑھیں خود تیاری کریں دو نفل پڑھ لیں جو چاشت کے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے آپ نے بھی بتایا کہ عید کے دوسرے تیسرے چوتھے دن بھی قربانی کی جا سکتی ان سارے دنوں کی قربانی کے سواب میں کوئی فرق ہے دس تلحج کی بہتر ہے لیکن بعد میں بھی سواب تو ہے یہ ایسا ہی ہے کہ ایک افضل وقت ہوتا ہے اور ایک دوسرا وقت ہوتا ہے جیسے نماز کا اول وقت کیا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے آپ نے جو ناخنوں اور بالوں کے بارے میں بتایا تو ہمیں اب قربانی کے کتنے دن بعد ناخن کٹنے قربانی کے ساتھ ہی کٹ سکتے ہیں اگر وقت نہ ملے تو لیکن یہ نہیں کہ اس سے فائدہ اٹھا کے ناخن بڑھا لیں اور تھوڑا کسی اور طرف چل پڑے اتنے بڑھ گئے ہیں تو اب تھوڑے دن اور دس دن اور گزار لیتے ہیں یہ جو بڑھے ہوا ناخن ہے یہ ہماری بہت کمزوری یہ لڑکیوں کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے جو ناخن بڑھا کے پوری کی جاتی ہے یہ کس چیز کی ایسا کیا کریز ہے یعنی مجھے کبھی بھی ناخن بڑھانے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا ایک تو کتنی محنت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جانوروں سے شباحت ہو جاتی ہے تیسرا یہ ہے کہ سنت کے اعتبار سے ناپسندیدہ چیز ہے فطرت کے خلاف ہے صحت کے خلاف ہے تو صرف ایک خاص لک دینے کے لیے ہم اس کا احتمام کرتے ہیں جبکہ بہت ساری چیزوں کے خلاف جاتی یہ بات پسندیدہ چیز نہیں ہے ہمارے ہر خوشی کے موقع پر اظہار کیا جاتا ہے خوشی کا ناخن بڑھا کر یہ شخصیت کا ایک حصہ ہے آپ کو پتا ہے کسی شخص کی ظاہری شخصیت کہاں سے پتا چلتی ہے اس کے انداز سے اس کے ہاتھوں سے اس کے لباس سے اس کے بولنے کی انداز سے تو جب ایک دیندار شخص ناخن بڑھا کے کسی کے سامنے آتا ہے کیا امپریشن پڑھتا ہے دل نہیں بدلا دل نہیں بدلا اس لیے کہ دل بدلتا تو انداز ضرور بدلتے کیوں کہا گیا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کرنا چاہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ دیکھیں تو پسند فرمائیں یہ بڑے ہوئے ناخن ہم آپ کو دکھا سکتے اچھا کیا ہوتا ہے بعض وقت ہم اپنی سہیلیوں تو بہت confident feel کرتے ہیں لیکن جو ہی کوئی بڑا شخص یا کوئی دیندار شخص نظر آتا ہے تو ہم جلدی سے ڈھامنے لگتے ہیں کہ یہ mind کرے گا اس کے سامنے نہیں دکھانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا سکیں گے آپ نہیں تو کیوں ایسا کام کرتے ہیں ایسا کیا شوق ہے کیا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کافی نہیں اللہ نے ہر ایک کو بہت خوبصورت بنایا اور دوسرے سے مختلف بنایا آپ میں سے ہر شخص بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہے ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے آپ سا کوئی نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بالکل ایک منفرد انوکھی مخلوق ہیں کوئی آپ جیسا نہیں حاضہ من فضل ربی آپ کی ایک ایک چیز بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ اب باسی دور میں ایک شخص تھا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا تو ایک دفعہ بیٹھا باہر کہیں ٹہل رہا تھا تو دیکھا کہ چاند تلو ہو گیا ہے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو میں تم کو طلاق دیتا ہوں ہاں سی مزاک میں بات ہوئی بیوی تو اسی وقت فوراں اندر پردے میں چلی گئی کہ اب طلاق اگر ہو گئی تو بس بات ختم بہت غمگین ہوا ساری رات نین نہ آئے کہ یہ مزاک کیا بن کیونکہ ہنسی مزاک میں بھی طلاق تو ہو جاتی صبح کے وقت جب یہ معاملہ پیش ہوا فتوے کے لیے بہت سے علماء کو جمع کیا گیا تو سب نے یہ کہا کہ طلاق ہو گئی کیونکہ چاند بہت خوبصورت ہے اور عورت تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی اس لیے طلاق ہو گئی لیکن ایک عالم جو تھے انہوں نے اس آیت کو دلیل بنایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین حالت پر پیدا کیا ہے یہ چاند واند کیا چیز ہے انسان زیادہ خوبصورت ہے لہٰذا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور طلاق نہیں ہوئی تو آپ میں سے ہر ایک کو جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت پیارا ہے اور کبھی شکل کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو کبھی بھی اور آپ کو بتائیں شکل اور یہ ہلیہ حال اس وقت سیکنڈری ہوتا ہے جب انسان کے پاس کچھ اور گٹس ہوتے ہیں جو لوگ کچھ اور قابلیت پیدا نہیں کر سکتے وہ اپنی اہمیت صرف اپنی شکل و صورت کے ذریعے جتانا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ زور کس پہ دیا جاتا ہے شکل و صورت پہ کپڑوں پہ کتنا پیس لگاتے ہیں کھانے کو ہے یا نہیں کپڑے زیادہ بنانے اپنے اندر کو اتنا سجائیے کہ اس کی چمک چہروں پہ آ جائے اور پھر بالکل وقت زیادہ نہیں لگے گا اپنے آپ کو باہر سے بنانے پر بہت میک اپ میں سجا ہوا انسان بالکل ایک مسنوعی سا لگتا ہے اس کی مسکراہت بھی مسنوعی ہو جاتی ہے اور انسان اس سے ایک ڈسٹنس پہ آ جاتا ہے قریب نہیں آ سکتا اس سے کیونکہ نیچرل نہیں رہتا مسنوعی ہو جاتا ہے لیکن ایک حد کے اندر جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑا بہت رنگ لگا لینا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نکھار بس آ جاتا ہے یاد رکھئے اپنے میں نکھار تو پیدا کریں بالوں کی صفائی سے اپنے دانتوں کی صفائی سے اپنے سکن کی رنگ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اور ایسی چیزیں نہ لگائیں کہ جس سے آپ کا اصلی رنگ بدلے ایک تو یہ کہ پیسے کا بہت زیاہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب نکلی ہو جاتے ہیں تو پھر نکلی ہو جاتے ہیں اصل حسن نہیں چمکتا اس میں اصل حسن چمکانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے باہر نہیں اندر کی طرف توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت پرکشش ہو جائیں گے میرے والے تو بہت سا قرض ہے ہماری استطاعت نہیں کیا ہم قربانی کریں نہیں استطاعت تو نہ کریں کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس میں وسط ہو استطاعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے من وجد سعاتا ولم یدحی فلا یقربن نمسلانا تو اگر قرض دینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں یعنی قرض خواہ پریشان کر رہے ہیں اور آپ وہ پیسہ قربانی پہ لگا رہے ہیں تو یہ کوئی درست چیز نہیں اسی پیسے کو آپ اپنا قرض لٹانے میں لگا دیں قربانی کرنے کے لیے پیسے نہ ہو یعنی کہ عام حالت میں گھر کا نظام ٹھیک چل رہا ہے دل بھی کرتا ہے قربانی کریں اگر قربانی کے پیسے کسی سے قرض لے کر قربانی کریں نہیں قرض نہ لیں کیونکہ قرض جو ہوتا ہے محبت کی کینچی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کسی سے آپ تعلقات خراب کرنا چاہیں تو اس سے قرض مانگیں اچھی بلی رشتہ داری میں رخنا ڈالنا چاہیں تو قرض مانگیں قرض کی عادت اچھی نہیں ہوتی حد تل وسہ کوشش کریں کہ تھوڑے سے تھوڑے میں اپنی ضروریات پوری کر لیں لیکن قرض نہ مانگیں اللہ کہ بہت مجبوری ہو اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو پریشان نہیں کیا کہ میرا بندہ قرض لے کے قربانی کریں نہیں اگر اپنے پاس ہے تو کر لینے تو نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہے کچھ پیسے لیکن کوئی اور بھی ضرورت ہے کچھ ڈامنڈ ڈول کا سا معاملہ ہے اب یوں کر سکتے ہیں کہ کر لیں قربانی اور گوشت فریز کر لیں اور پھر کچھ دن تک اگر وہ استعمال ہوگا اور باقی کچھ بچت ہو جائے گی تو اس سے دوسرا کام کر لیں تو چلیں یہ خون بہانی کہ سنت پوری ہو جائے گی یہ ایک طریقہ ہو سکتا کیونکہ سارا گوشت خود استعمال ہو سکتا اس لئے سواب کے لئے زباہ کر لیں اور گوشت کھا لیں حضرت اسماعیل علیہ السلام والدین کی فرما برداری کی عظیم مثال تھے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت کس نے سکھائے اسماعیل کو آدھا بے فرزندی کس نے سکھائے تھے پتہ آپ کو اللہ تعالیٰ تو سکھاتا ہی ہے سبب کون بنا تھا ماں عورت ماں یہ ماں کی گود تھی ماں کی تربیت تھی جس نے باپ کا عدب کرنا اور باپ کی بات ماننا سکھائے ہماری ماںیں ہر وقت باپ کے خلاف کان بھرتی رہتی ہیں بچوں کے یہ دیکھو تمہارا باپ ایسا اور ویسا اور تمہاری پھپی ایسی اور تمہاری دادی ایسی اور تمہارا خاندان ایسا اور بچے کے ایسے نفرت کے محال میں پلتے ہیں کہ ان کو اپنے جب دشمن نظر آتے ہیں تو وہ دوسروں کو دوست کہاں سے بنا سکتے ہیں یہ بہت افسوسناک کلچر ہے ہمارے معاشرے کا یاد رکھئے شوہر سے شکایت ہو سسرال سے شکایت ہو بچوں کے کان نہ بھریں ان کو معاف رکھیں وہ اپنی دنیا اپنا ذہن اپنی سوچ خود بنائیں وہ خود ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ کون کس پہ ظلم کر رہا ہے لیکن اپنی سیاست میں ان کو نہ پارٹنر بنائیں یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ ماں باپ میں یا دونوں میں کوئی چپکلش ہوتی ہے سب کو ساتھ ہمدردیاں لینے کے لیے بچوں کو شامل کر لیتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے ماں بھی اہم ہے باپ بھی اہم ہے اب باپ اپنی جگہ بچوں کو پیار کر رہا ہوتا ہے بچے دیکھتے ہیں ہمارا باپ تو بہت اچھا ہے یہ اممہ ہی خراب ہے جو ہمیں ہر وقت دبا کے خلاف بولتی تو وہ الٹا آپ کے خلاف پڑتی ہے بات تو سبر سے کام لیا کرے ایسے موقعوں پر کیا اللہ دیکھ نہیں رہا کیا لکھا نہیں جا رہا لکھا جا رہا ہر ایک کامل لکھا جا رہا کوئی ہم پر جاتی کرتا ہے اللہ تو اس کے دل میں اٹھنے والے خیال سے واقف ہے کہاں بھاگ کے جائے گا کوئی ہم پر جاتی کر کے لیکن جب ہماری زبان سے کچھ نکلتا ہے یا ہم ساتھ شریک ہو جاتے تو ہمارا عجر کام ہو جاتا ہے اس عجر کو نہ کام ہونے دیں چلیے کیونکہ وقت ہو چکا ہے اب اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک